یہ کورے کا باٹل ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کچھ موجود ہوتا ہے یہ اندر سے بالکل خالی باٹل ہے اور یہ ریزرور کے طور پر کام کرتی ہے اس کے اندر لیکوڈ فارم کے اندر آگے گیس موجود رہتی ہے اور گیس کے اندر موجود جو محسر ہوتا ہے اس کو یہ سلیکا جل موجود ہے اس کو بھی اب ہم کٹیں گے اس کے اندر دیکھتے ہیں وہ اس لیکا جل موجود ہوتا ہے جو اپنے اندر عبزورپ کر لیتا ہے اور یہ ایک لحاظ سے فلٹر ہے یہ فلٹر بھی کر لیتا ہے اندر سے کچھ پارٹیکلز بھی کر لیتا ہے ان کو اپنے اندر عبزورپ کر لیتا ہے اور اس میں سے پاس نہیں ہونے دے تک ہے اس کے اندر سسٹم میں یہ اس کے اندر دانے ہیں اندر بیڈز ہیں اس کو کھولیں سلکا جیل ہے اور اپنے اندر مویسے کو ابزور کر دی ہے اس کو کھولیں گے اس میں ہی پائپ کے نیچے تھریڈز موجود ہیں اس کو روٹیٹ کریں گے اور یہ اپن ہو جائے گا پائپ اپن ہو گیا پرفوریٹڈ پلیٹس ہیں سراغوں لی ڈڈال کی ڈڈال نکل آئی ایک فلٹر موجود تھا ایک ریزرور موجود تھا اس کے اندر یہ ریزرور ہے ایک طرح سے یہ ہائی پریشر ٹینک بھی ہے اس کے اندر جس میں لیکوڈ فارم کے اندر آکے موجود رہتی ہے گاس اور یہ فلٹر بھی ہو گیا اور اس کا سلکا جیل بھی ہو گئی اب اس کے اندر دیکھتے ہیں اوپر ٹاپ پک ہے یہ تو بولٹ کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے دو سکریو ہول ہیں یہ بولٹ کے لیے ہیں اور یہ جہاں ہمارے پاس یہ گائٹ پینز کے لیے ہیں دو ہولز اور ایک انپوٹ اور ایک آؤٹ پوٹ ہیں ایک جگہ سے انپوٹ ہوگی گیس کی اور آؤٹ پوٹ ہوگی ذہری بات ہے کہ انپوٹ کدر سے ہوگی انپوٹ یہ لے گا ٹاپ سے کیونکہ فلٹر کے تھرہ ہوتے ہوئے اس میں گزرنا ہے گیس میں نیچے باٹم میں جانا ہے اس کے اور دوسر طرف سے آؤٹ پوٹ ہوگی آؤٹ پوٹ اس نوزل سے ہوگی جو کہ باٹم کے اندر سے جا رہی ہے یہاں سے لیکوڈ گیس آگے جائے گی اور جو کہ ایکسپینشن ویل پہ جائے گی وہاں پہ اندر ایوپوریٹر کے اندر ایکسپینڈ ہوگی جس کے ایسے تیمپریچر راپ ہوگا اور اس لیات سے کوئلنگ ہوگی سسٹم کی اور یہاں سٹوری شکریہ 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 شکریہ